پیرِ طریقت رہبرِ شریعت قبلہِ عارفان صدخیلِ نقشبندہ قیومِ زمان مجددِ دوران شہبازِ لامکان کو اور ان کے رفاقہ کو سرزمینِ وڑیاں والا میں اپنی طرف سے تمام اپنے پیر بھائیوں کی طرف سے اور ان سے وابستگان اور محبت کرنے والوں کی طرف سے ان کو شکھوش آمدید کہتا ہوں میں انہیں اپنے درمیان پا کر ہم اپنی طرف سے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کریں میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے پیر بھائیوں کی طرف سے ان کی خدمتِ اکتس میں ہزار ہا عقیدت برا سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کے ان کے دستی اکتس پہ ہزار ہابوں سے نشاور کرتا حداتِ محترم آپ کے سامنے جو آیتِ مقدسہ پڑھنے کا شفرہ سے فاصل کیا اللہ دے جیڑے اولیاء ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ایک ہی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ تفصیل میں گیا تو ٹائم میرا جو زیادہ لگے گا ٹائم کو بچانا ہے جتنے سکار نے حکم دیا ہے اتنے ہی میں اس کو ختم کرنا ہے حداتِ محترم اللہ کے بندے جو اولیاء لیوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں ان اولیاء اللہ متکون اولیاء اللہ ہی تقوی والے ہوتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک سفر پہ چلتے ہیں دورانے سفر راستے میں سہرہ میں ایک توجہ تھوڑی یہ فرم چاہوں گا میں کیونکہ اولیاء اللہ کا جو تقوی ہوتا ہے اس کے بارے میں میرا بتانا مقصود ہے سہرہ بھی اس ایک نوجوان ملتا ہے اس نوجوان کو دیکھتے ہیں اس کے چہرے پہ ولایت اور معرفت کے آثار نظر آ رہے تھے آپ اس نوجوان کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا اس نوجوان کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا عبداللہ بن جعفر کے پاس تین روٹیاں تھی انہوں نے تین روٹیاں ان کی خدمت میں پیش کر دیں خدمت میں پیش کی تو انہوں نے تھوڑا یہاں توقف فرمایا اتنی دیر میں کتہ باگتہ ہوا آیا آ کے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا اس نوجوان ایک روٹی اس کتے کو ڈالی کتے نے کھا لی کھانے کے بعد اس نے جوجوان کی طرف دیکھا اس نوجوان ایک اور روٹی اسے ڈال دی دوسری بھی ڈال دی وہ کھانے کے بعد کتے نے پھر نوجوان کی طرف دیکھا اس نے تیسری روٹی بھی ڈال دی جب وہ تیسری روٹی کھا چکا کھا کے تو چلا گیا اس نے اس کی موں کی طرف دیکھا نوجوان کی طرف نہ دیکھا حضرت محترم عبداللہ بن جعفر اس نوجوان کو فرماتے ہیں اے نوجوان میں نے آپ کو تین روٹیاں دی آپ کافی میں دیکھ رہا تھا آپ کو بھورگی کا بھی تھی کئی دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا آپ نے تینوں روٹیاں کتے کو ڈال دی اپنے کے لیے کوئی نہیں رکھی آپ ایک کتے کو ڈال دیتے دو اپنے لیے رکھتے تھے یا اگر زیادہ کرتے تو دو کتے کو ڈال دیتے اپنے کے لیے رکھتے اس نوجان نے جو جواب دیا اور جواب سننے والا انہیں کہے اللہ کے بندے جو تین روٹیاں میں اس کو ڈالی ہیں آپ نے یہ ایک بھی نہیں رکھی اس لیے کہ اللہ کی توفیق نے جو مجھے دی ہے اس لذت پہ اللہ نے جو مجھے جو توفیق دی ہے اس لذت دی کہ میں خود دوں کھانوں لیکن کتے کے جذبات کا خیال نہ کرو تو مجھے اپنی زندگی کا بھی شرم ہاتی ہے بھرات محترم جو اللہ والے ہوتے ہیں جو کتوں کا جذبات کا بھی خیال کرتے ہیں تو کیا انسانوں کے جذبات کا خیال نہیں کریں گے وہ انسانوں کا جذبات کا بھی خیال کرتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں کبھی کسی کو گاری نہیں دیتے اللہ والے کسی پہ تنز نہیں کرتے ہیں اللہ والے کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں اللہ والے کسی سے مزاک نہیں لگاتے اللہ والے ہر ایک دعائی ایسا محبت کرتے ہیں وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں حضرت محترم حضرت شفیق بلک بلک کے رہنے والے ہیں شاہ صاحب الحمدللہ پانا میں ادھر ہی تھا کیونکہ ٹیم کم ہے ان کو میں نے تین سمیت تقسیم کیا تھا تو شاہ صاحب کی طرف آنا تھا پیرا قبلہ کاسم شاہ صاحب کی طرف قبلہ شاہ صاحب کا جو گوھوں کے رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کے میرے والے صاحب کے دوستی تھی ان کے ساتھ بہت دوستی تھی لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہیں کبھی بھی شاہ صاحب کے سامنے تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے ان کے سامنے اپنے کچھ بیانات ان کے سابنے بیان کرنے کا موقع ملا تو میں اس خوشی پہ میں اپنی قسمت جندہ بھی ناز کروں اتنا کم ہے لیکن ایک واقعہ تو بہت سے ہے میری زندگی میں قاسم شاہ صاحب کے لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو یہ کمر کی جو مورے ہیں اس کی تکلیف تھی کمر کے مورے کی تکلیف تھی ان سے چلا نہیں جاتا تھا ان سے کسی کسی کی مومن نہیں ہو رہی تھی تو میں نے انہوں نے جنرل ہفتار لاہور میں داخل پر آیا تھا کیونکہ یہ بیچ میں آگئے ہیں توجہ سے سننے تھے میرا بھی سنانے کا تو میں اسی بھی اختفاء کرتا ہوں وہ ما لینا اللہ بھلا جب توجہ سے سنانا جائے تو سنانے والا بھی اس کے دل میں جیچتا نہیں چاہتا تو بہت شکریہ اگلا جو میں آئے ہم یہ یہاں میں نے کیوں نہیں مو کیا اس لیے نہیں پیٹھتی کہ میرے مرشد پاک کے بچے کو نام تھا اس لیے میں نے اس طرح پیٹھ نہیں کرید بہت شکریہ اللہ قبول و منظور فرما مقبول ماشاءاللہ حضرات کرامی تشریف لاتے ہیں اب حسنہ خان مصطفی محمد مقبول نقش بندی اور نات رسول مقبول بارگاہ رسالت ماب میں پیش کرتے ہیں ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیے اور دروشی پڑھئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت اولیاء شان اولیاء مقام اولیاء سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ 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 ہو لا الہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو لا الہ اللہ ہو آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وآلہ آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو یا سین و طاہر کملی والا قرآن کی تفسیر یا سین و طاہر کملی والا قرآن اب تنگی یہ دھاماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہی آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہی آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے مولان برا ہے ترا کشکور کم زرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہی آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کو باتوں میں نہ آگ اور بھی کچھ مانگ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر پہوش میں آگ اور بھی کچھ مانگ اب تنگیے تاماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ اب تنگیے تاماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ اب تنگیے تاماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر پیر صاحب فرماتے ہیں سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مان جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی طلب بھی بڑی چیز ہے لیکن حیث صاحب فرماتے ہیں کہ جنت بھی مانگ یہ نہیں کہ جنت سے جو ہے وہ روح گردانی نہیں بلکہ جنت بھی مانگ اور جنت سے بہت بڑی چیز سرکار کی زیارت ہے وہ زیارت جسے صحابہ کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے چہرے میں حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں سورج تیرتا ہوا نظر آتا تھا اور جن کے بارے میں گولگا چریف کے بڑے بزرگ پیر مہرے علی شاہ بولے اور کہا مک چند بدر شاہ شانی مک چند بدر شاہ شانی اور متھ چمک دی لاب نورانی ہے کانی زلو تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ان مدبریاں جن سرکار پر سامنے دیکھا سورت دیکھی تو کہا اس سورتوں میں جانا کھا کھرے جانا کھا کہ جانے جانا کھا اے سچ آنکھا جرابتی میں جانا کھا جس شان تو چھانا سب گنیا سبحان اللہ ما اجمل کھا ما احسن کھا ما اقل کھا کتے مہرے علی اور کتے تو بھی سنا اور گستا کھا کی کتے جانا لیا یہ سرکار کی زیارت ہے سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر اور پھر آزم چشتی بولے اور حضور علیہ السلام کا حسن بیان کیا فرما تُو اجے میرا محبوب نہیں دی تھا بولو نا سبحان اللہ تُو اجے میرا محبوب نہیں دی تھا جن ویک کے چند شرمالے تُو اجے میرا محبوب نہیں دی تھا جن ویک کے چند شرمالے اتی راتی دن چڑھ جاوے جس وانا مخت و نکاب ہتاوے اتی راتی دن چڑھ جاوے کہ سونا مکت و نکاب ہتھاوے توبہ توبہ حسن نبی کا جھالی چلی جاوے آزم ایتا سونا ماہی سانو کدرے نظرنا یہ تو سرکار کا حسن ہے حضرات اگرامی آپ جو ہے وہ مشتاق 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 صاحب من کرو نبی تشریف لاتے ہیں محمد ارسلان صاحب اور منقبت پیش کرتے ہیں حضور مجذوب وقت عارض اللہ پیر سوید قاسم شاہ صاحب ویسی رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ منقبت کی صورت میں اشار پیش کرتے ہیں نعرہ رسالت بس مختصر وقت کی انشاءاللہ سب کی جو ہے وہ حاضری ہے دو دو چار چار منٹ کی انشاءاللہ یہ سب کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا جیسا جیسا پیر صاحب کا حکم ہوگا محمد ارسلان صاحب محمد ارسلان صاحب محمد ارسلان صاحب محمد ارسلان صاحب ارسلان صاحب ارسلان صاحب کہا یا حبیب اللہ اسیان نوکر سرکار دے تے ساری زندگی درس دیا لانگ گئی ہے تے چاند منٹ کیونکہ ارسلان صاحب ارسلان صاحب و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام یا حبیب اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ یا مصطفی خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کما تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا اور یکیاں پڑا کوئی یکیاں نے تے جڑیاں نال حضور تے جڑ دیاں نہیں جڑ جامن جیڑیاں اکی باری تے پاوے لکھ موڑو پھر موڑ دیاں نہیں پھڑ لین سرکار دا جو دا من ہوتاں کسے بھی گلتوں تھوڑ دیاں نہیں پرجنا بیڑیاں نا پیر سوڑا ملا ہووے تے او بیڑیاں کدے بھی اڑ دیاں نہیں ٹیم تھوڑا ہے تے شیر زیادہ نہیں تے تن میرا اے چشما ہوئے تے میں مرشد وے خنار جہاں اوہ لوں لوں بے مد لک لک چشما ایک بھولا تے ایک کجا ہوتاں تے بین دٹھی آنے نو سبرنا آوے تے میں ہور کی دے خنار جہاں ہوں تے مرشد دا مرشد دا تی دارے خنار جہاں ہوتاہ پیر میرا دنیا تے انجدائے امیرے پیر میرا دنیا تے انجدائے ہو جنت تے کو سرید بالا دی جگیرے پیر میرا دنیا تے انجدائے امیرے تن پاکیوں نہ دے ہزارے دیڑے رہن دے انجد سرکار دا نظارہ دیڑے لہن دے انجدائے اے نا اے اللہ والے آن دے اے دنیا مریدے اے نا اے اللہ والے آن دے اے دنیا مریدے ہو جنت تے کو سریدیا بالا دی جگیرے پیر میرا دنیا تے انجدائے امیرے جے دنیا لانیا سرکار نہ لے اکھیا اے مردی شکدہ تے کمزور تو جڑیا نہیں جاندہ آج نظران آل شفا لبنی نبزاں تو پھڑیا نہیں جاندہ اے دنیا تے انجدائے اے مریدے ہو جنت تے کو سریدیا بالا دی جگیرے پیر میرا دنیا تے انجدائے امیرے جے دو دنیا لانیا سرکار نہ لے اکھیا جے دو دنیا لانیا سرکار نہ لے اکھیا اللہ دی سو یو دو دیا سو بھی نہ سکھیا سو بھی نہ سکھیا اے دنیا لانیا سرکار نہ لے اے تکدیرے اتنے ردندگی دی ہو جانی اکھیرے پیر میرا دنیا تے انجدائے امیرے اے امیرے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں منقبت کے لیے محمد ارسلان صاحب پیر صاحب کے حکم کے مطابق تشریف لاتے ہیں نعرہ تکدیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت اولیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جو دو جراز سے لہور سے راول پنڈی سے اور ہری پور دیوبن شریف سے جر آئے ہیں اور گھجرہ والے سے جو مہمان ہیں صاحب کو ہم اپنی بستی میں دل کی تھا گر آئیں اسے خوش آمدید کہتے ہیں دیوبندی کیا میں نہیں دیوبندی لکھن توامی دوست اس عقیدے سے درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں اور آقا مدینے سنیں سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی مثل نے دولن دی کوئی مثل نے دولن دی چپ کر میرے علی ایتھ جانی بولن دی چپ کر میرے علی ایتھ جانی بولن دی صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یہ تو میرا یقین ہے کہ سب مرشد والے ہی بیٹھے ہیں اور جو جو مرشد والا ہے وہ جب میں بولوں تو حق کہے ہاں میرا مرشد سونا جو جو مرشد والا ہے وہ تو اسے کی دے سے بولے نا حق کہ ہاں میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میں نیبا میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگلا ہی میں نیبا میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگلا ہی مولا میں نیبا میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگلا ہی میں نیبا میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگلائی صدق جوائی نہ اچھیاں توجھ نہ نیوے یا نالی نباہی میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا در مرشد دا خانہ کا باہج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کا باہج ضروری کریے تقوی رکھ میں بوبا والا چل دوارا ملیے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا جو کوئی جس دائے عاشق ہوئے اسے دیگل کرتا جو کوئی جس دائے عاشق ہوئے اسے دیگل کرتا سو سو مقربہ نکڑ کے او دائم نے مردا میرا سید سونا میرا سید سونا میرا سوالی شاہ سرکار سونا میرا قاسم علی شاہ سونا میرا پیر صابر سونا جزاک اللہ خیرہ